بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب فرنڈز آج جو میں ریسیپی لے کر آئی ہوں وہ ہے کیمہ دو پیازہ بیف کیمہ دو پیازہ بہت ہی مزی کی ریسیپی ہے آئیے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں یہاں ہم نے بیف کا کیمہ لے لیا ہے 300 گرام اور ہم مسالہ تیار کرنے کے لیے ہم اس پلیٹ میں مسالہ تیار کرتے ہیں 1 ٹی سپون چلی پاورڈر ہے 1.5 ٹی سپون حلدی ہے 1.5 ٹی سپون ہمارے پاس دھنیا اور سانف ہے 1 ٹی سپون زیرہ ہے 1.4 ٹی سپون کالی مرچ ہے آج وائن دیا ہے ہم نے 1.4 ٹی سپون اسے تھوڑا سا ہاتھوں سے ہم نے کرش کر لینا ہے 1 ٹی بل سپون ہم نے یہاں ادر کلیسن کا بیسٹ لے لیا ہے 1 ٹی سپون نمک ہے 300 گرام ہمارے پاس بیاز ہے باریک کا ٹی وی ہم نے پہلے سے کٹ کر کے رکھی بھی ہے اور 1.5 گرام کے قریب ہمارے پاس ٹی سپون کڑی پتے ہیں کچھ جو ہم نے پیاز میں شامل کر دیا ہیں 4 ٹی سپون سرسو کا تیل لے لیا ہے جو ہم نے پہلے سے گرم کر لیا ہے پھر تھنڈا کیا ہے اس کے بعد ہم نے کیمہ کو ہم نے اس میں بھوننا ہے پہلے سے یہ کیمہ جو ہے اپنا پانی ریلیس کرے گا اسی دوران ہم نے دارچینی بھی ڈال دی ہے اور یہ ہم اس کی صحیح سے بھونائی کرنے کے بعد پھر ہم مسالے جو ہم نے رڈی کیے تھے وہ ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کر کے ہم اسے بھونیں گے اٹ لیسٹ دو سی تین منٹ ہم اسے بھون لیں گے تھوڑا سا پانی اس کا سوک جائے پھر اس کے بعد ہم نے پیاس کو شامل کرنا ہے اور ہمیں اس کو بھی صحیح سے بھون لینا ہے یہ بھوننے میں ہماری تھوڑی سی پیاس گل جائے گی پھر اس کے بعد تقریباً دو تین منٹ ہم نے بھوننا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کر کے ہم نے جو ہم نے ٹماتر لیا ہے ڈائی سو گرام ایک پاؤ کے قریب ہمارے پاس ٹماتر ہیں اس کے ہم فرنٹ والے اس کے کاٹ لیں گے اس طریقے سے اور پھر ہم اسے ڈش میں بچھا دیں گے پھر اس کے بعد دس منٹ کے بعد ہی ہم نے اس کا اوپر سے جو چھلکا اتر جائے گا وہ ہم نے سارے ٹماتر سے نکال لینا ہے چھلکا ہم نے نکال لیا ہے اس کے بعد ہم اس کو اس طریقے سے میش کر لیں گے پھر ٹماتر بھی ہمارے پورے میش ہو جائیں گے سالن میں اسی دوران ہم دو بڑے آلو اس میں شامل کر دیں گے چکور کٹ کے ہوئے میں شامل کر رہی ہوں عموماً لوگ شامل نہیں کرتے ہیں ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اٹ کر لیں گے کیونکہ ہمارے پسند کیے جاتے ہیں تو میں شامل کر رہی ہوں آپ لوگ مٹ ڈالیں اور آخر میں گرم مسالہ شامل کر کے تھوڑا سا ٹائم کے لیے ہم اسے دم دیں گے دس منٹ کے لیے بس چی لیجئے ہمارے کیمہ دو پیازہ ریڈی ہے بہت ہی زبردست تھوڑا سا گارنش کر لیں دھنیا کے ساتھ ہری میرچے تو وہ ڈال لیں بہت ہی زبردست بہت ہی نئی نیا فلیور نیا ٹیسٹ اب ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ کیسا بنا ملتے ہیں دوبارہ سے نئی ریسی پی کے ساتھ کسی اچھی ریسی پی کے ساتھ لائک سبسکرائب کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا انشاءاللہ اللہ حافظ